سباپتی مہدے کسی بھی سرکار کا ملیانکل پانچ بندیوں پہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے راشتری سرکشہ دوسرا آرثک وکاس تیسرا سانپردائک صدبہو چوتھا سنستھاؤں کی سوائتہ اور پانچ ماں جو آپ کے کوٹ نیتی رہتی ہے یا انتر راشتری رشتے رہتے ہیں اور یہ دربھاگی پورن بات ہے کہ ان پانچوں بندیوں کے اوپر پشلے نو برش میں یہ سرکار پوری طرح سے وفل رہی ہے کیونکہ یہ اوشواش پرستاؤ منیپور کو کندرت کرتے ہوئے اس صدن کے سمکش رکھا گیا ہے اس لیے میں جو منیپور کا کی سامرک سنبیدن شیلتا ہے اس کو مکھے رکھتے ہوئے اپنی بات اس صدن میں رکھنا چاہتا ہوں سبپتی مہدے جب اس ہمارے اس گن راجے کی سن رچنا ہو رہی تھی تو جو سرحد کے راجے تھے ان سرحد کے راجیوں کو بھارت کے ساتھ اور مضبوط طریقے سے اور سنگٹھت طریقے سے جوڑنے کے لیے سنگدھان میں بشیش پرافدھان کیے گئے تھے دھارہ تین سو ستر جمہو کشمیر کے لیے دھارہ تین سو اکتر اے ناغلینڈ کے لیے دھارہ تین سو اکتر بھی اسم کے لیے دھارہ تین سو اکتر سی منیپور کے لیے دھارہ تین سو اکتر ایف سکم کے لیے دھارہ تین سو اکتر جی میزو رام کے لیے اور دھارہ تین سو اکتر ایچ اروناچل پردیش کے لئے اور کیونکہ منیپور ایک طرف مینمار لگتا ہے دوسری طرف ناغالینڈ اسم میزورام کے راجے لگتے ہیں تو اس لیے جب بھی اتر پورو کے کسی راجے میں جب وہاں پہ سماجے کتل پتل ہوتی ہے جب وہاں کی استرطہ بھنگ ہوتی ہے تو صرف جو اثر ہے وہ صرف اس راجے پہ نہیں پڑتا پورے اتر پورو کے اوپر پڑتا ہے اور اس کا سیدھا سیدھا پرنام یہ ہے اس کا سیدھا سیدھا ادھارن یہ ہے کہ منیپور میں جو درباگ پورن گھٹنائیں ہوئی ہیں اور جو آج بھی چل رہی ہیں اس کے قارن ویزورام میں اہوان کیا گیا کہ جو منیپور کے مول نباسی ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں ناغالینڈ سے بھی کچھ گڑبڑیوں کی خبر آئی میرا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جب بھی منیپور میں اور اس لیے ہم یہ اوشواش پرستاؤ لے کے آئے ہیں کہ اتر پورو کے جب کسی بھی راجے میں کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا بہت ہی نکاراتمک اثر پورے اتر پورو کے اوپر اور بھارت کے اوپر پڑتا ہے برش دوہزار بیس میں اپریل میں نیانترن ریکھا کے پار بھارت کی سرحد میں گھسپیٹ ہوئی اور گھسپیٹ ایک جگہ پہ نہیں ہوئی گھسپیٹ آٹھ جگہ پر ہوئی وائی نالا پینگ گونگ ہوت سپرنگز گوگرا ڈیپ سینگ ناکولا یانکسی اپر سبانسری جو زلا ہے عروناشر پردیش کا ایک ٹھیئیٹر لیول کے اوپر گھسپیٹ ہوئی میں سرکار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج سینتیس مہینے ہو گئے اس گھسپیٹ کو جاری ہوئے کیا سرکار ابھی تک یہ سنشت کر پائی ہے کہ اس گھسپیٹ کے پیچھے چین کی راجنیتک منشہ کیا ہے اور میں سرکار سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ سبتمبر دوہزار بیس سے جب سے یہ صدن ملا تھا کووڈ کے بعد آج تک اس صدن میں چین کے اوپر چرچہ نہیں کیا کیا ایسا ہوں سکتا ہے کی ایسی تھییٹر لیول کی انکرشن ہو گھسپیٹ ہو اور ہمارے خوفیہ تنطر کو پتھا نہ لگے کیا ہمارا خوفیہ تنطر کہیں پہ وفل رہا ہے اور میں ایک کاغذ پڑھنا چاہتا ہوں جو اس اس پی ہیں جو اس اس پی ہیں لے کے انہوں نے ڈی جی پی آئی جی پی کی کانفرنس کو ایک پیپر پرستو کیا تھا اس کے دو انچ میں پڑھنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں نشد کانفظ ایسی بھی پتر ان پتر انحدث پتر ان کی طرح چاہتا ہوں تحت نشد ایسی بھی چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں موسیقی 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 بات صحیح ہے جو ادھکرت طور کے اوپر ایک سرکاری ادھکاری نے کہی ہے ایک اچھا ادھکاری نے کہی ہے کہ 65 میں سے 26 ایسے پٹرولنگ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہماری سرکشہ فورسز پہنچ نہیں سکتی کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے یہ جو پٹرولنگ پوائنٹس ہیں ہم کو ایکسس نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پہ پٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے اس کے قارن دو ہزار کلومیٹر جو بھارت کی سرزمین ہے وہ بھارت کے قبضے کے باہر چلی گئی ہے یہ بڑے گمبیر سوال ہے جن گمبیر سوالوں کا اس سرکار کو جواب دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ سباپتی مہدے تھوڑا سا میرے کو آپ دو منٹ کا سمیں اور دیجئے سباپتی مہدے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 18 راؤنڈ ملیٹری ملیٹری باتچیت ہوئی ہے چین کے ساتھ اور 18 راؤنڈ میں کیا نشکرس نکلا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ جتنے بفر زون بنے ہیں وہ سارے بفر زون بھارت کی سرزمین میں بنے ہیں جتنے بفر زون بنے ہیں ملیٹری ٹو ملیٹری ٹاکس کے باب جود وہ بنسبت وہ بھارت کی سرزمین میں بنے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ویریش منترالے کے سر پہ باتچیت چل رہی ہے چین کے ساتھ اس کا کیا نشکرس نکلا یہ سارے گمبیر سوال ہیں جن کا جواب آپ سرکار کو دینا پڑے گا اور میں سباپتی مہدے مرکو معلوم ہے سمیں کم ہے میں صرف ایک بات آپ کے ساتھ سمجھ رکھنا چاہتا ہوں کی ایک طرف تو آپ جتنے دیر تک بولیں گے آپ کا پارٹی کا ٹائم سباپتی مہدے مرکو یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا پارٹی کا ٹائم سرکشد ہے یہ سمیں آپ نے دیکھ جی نے مرکو دیا ہے اپنے سمیں میں سے نکال کے اس لیے اس لیے میں سمیں لے رہا ہوں میں آخری بات سباپتی مہدے ایک بات ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو ایک طرف تو ہمارے جانبا سپاہی چین کا مقابلہ کر رہے ہیں پچاس ساٹھ ہزار لوگ وہاں پہ سرحت پہ تینات ہے دوسری طرف چین کے ساتھ جو ہمارے ہمارا ویوپار ہے وہ پڑتا ہی جا رہا ہے دو ہزار بائیس میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ چین کے ساتھ ایک سو ایک دشملہ دو بلین یو ایس ڈالرز تھا یہ جو ہمارے ایمپورٹ تھے چائنا سے وہ دو ہزار اکیس میں نائنٹی سیون پوائنٹ فائیو بلین ڈالر تھے دو ہزار بائیس میں ایک سو اٹھارہ پوائنٹ پانچ بلین ڈالر ہو گئے اور جو ہماری ایک سپورٹ ہے وہ اٹھائیس بلین ڈالر سے گھٹکے سترہ بلین ڈالر رہ گئے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو چین ہمارے خلاف آکرمن کر رہا ہے اوز آکرمن کرنے کے پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں موسیقی